اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں فوڈیز ریڈی میں آج ایک نئے ریسپی چٹ پٹا چنے کے پلاؤ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزدار اور بہت ہی ڈیلیشیس یہ چنے کا پلاؤ ہے اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینز کا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینز کے طرح مسالے تار چنے کا پلاؤ بنانے کے لیے ہمارے باس یہاں پہ ایک پہ چنے جنہیں میں نے رات کو پانی میں بھگو دیا تھا ایک ٹی سپون اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈال کر یا میٹھا سوڈا ڈال کر اس کو بھگو دیا تھا اور صبح اس کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد پانی کے اندر چوڑا ہے وہ بوائل کر لیا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈال دیا تھا بوائل ہوتے ٹائم چنے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ نرم نے نہیں کیا یہ کھڑے کھڑے چنے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر دو درمیانی سائز کی پیاز ہے جیسے میں نے سلائز میں کٹنگ کر لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹوماتر ہیں جنہیں چوپ کیا ہے اور آدھا کھڑا ہمارے پاس دے ہی ہے ایک ٹی سپون بھر کے اس میں لیسن ادھ رکھے مسالوں میں ہمارے پاس یہاں پر دو ٹی سپون بھر کے میں نے نمک لیا ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر چکن پاورڈر ہے چکن کیوپ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹی سپون اس میں لالکوٹی ہی ملچ ہے ایک ٹی سپون اس میں ہم پیسا ہوا دھنیا لیں گے گرہ مسالے میں ہمارے پاس داچین کی دو سٹکس ہے ایک بڑی الائچی ہے اس میں آٹ سے دس لونگے ہیں اور دس پانہ اسکندر کھڑی ملچ ہے ایک ٹی سپون سفید زیرہ ہے اور دو ادھا چھوٹے اسکندر تیز پاتھ ہیں تین اسکندر ہری ملچے ہیں جنہیں میں نے کٹ لیا ہے اس کے علاوہ اسکندر ہمارے پاس آدھا کلو چاول ہیں جنہیں میں نے آدھے گھنٹے سے پانی میں پھگو لیا ہے یہاں دیکچی میں یہاں دیکچی میں ہم ایک کپ آئیل ڈالیں گے اور پیاس کو اس کے اندر گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے پیاس کو لائٹ گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا اس میں ہم یہ سارا گرم سالہ ڈال دیں گے ساری دھی ساری دھین اس میں ساری دھین ساری دھین تماماٹر اور خوش ساری مسائلے ڈال دیں گے اس میں ہم ایک کب پانی ڈالیں گے تاکہ مسائلہ اچھی طرح سے پون گیا اس کو میں سوڑی جرے کے لئے کور دوں گی اس میں تماماٹری اچھی طرح سے سوفت ہو جائیں مسائلہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کے ادھر ہم یہ چنے جس میں ہم نے پانی بوائل کیا تھا یہ پانی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی سارے چنے ڈال دیں گے اس کو تھوڑی تیر کے لئے بوائل کریں گے تاکہ اس میں بوائل آجے پھر اس میں چاوڑ ڈالیں گے چنے کا پانی بہت اچھی طرح سے بوائل ہو رہا ہے اس بوائل پانی کے اندار ہم یہ سارے چاوڑ ڈال دیں گے چاوڑ کا پانی بلکل خوش ہو چکا ہے چاوڑ کا پانی بلکل خوش ہو چکا ہے چٹ پٹا چنے کا پلاؤ بلکل تیار ہے میری کے ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکاؤن کو ضرور پریس کریں اور ہی اپشن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے موسیقی